السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین و بعد معزز سامین کرام شفیق بزرگو اور عزیز ساتھیو آج ہمارا تدبرے اور خلاصہ قرآن کی چوتی نشست جس میں چوتہ پارہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی معزز سامین کرام پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ محبوب ترین چیز کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تم جب تک کہ نیکی کو نہیں پاؤگے تم جب تک نیکو کار نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے تو یہ ایک کرائٹیریا بتایا گیا یہ ایک میار یعنی جانچنے کا عالی دیا گیا کہ تمہیں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اس کے بعد فرمایا قابط اللہ شریف کے قصائص اور اس کے فضائل ذکر کیے یعنی مکہ کونسی جگہ ہے فرمایا جو سب سے پہلا گھر روح زمین پر انسانوں کے لئے بنایا گیا اور پھر فرمایا اس کا نام بکہ ہے جو مبارک بھی ہے جس کو ہدایت دینے والا رکھا بنایا گیا تمام عالم انسانیت کے لئے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے بنایا پھر اس کے اطراف میں حتیم بھی ہے اس کے اطراف میں زمزم بھی ہے جو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا پھر اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر ہے جن پر اللہ نے صاحب استطاعت جنہیں بنایا ہے انہیں چاہیے کہ وہ حج کرے اللہ کے لئے اللہ کے گھر کا حج کیا جائے اور فرمایا کہ ان کے لئے حج میں تاخیر کرنا فرمایا کہ حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانا پھر اس کے بعد اہل ایمان یا کہے کہ میں کہوں تو اہل سنت والجماعت کی پہچان بتائی گئی ان کے چہرے کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور جو ان کے مخالف لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوئے کریں گے پھر اس کے بعد امت محمدیہ کا ذکر ملتا ہے تم میں سے سب سے بہترین امت اس لئے تم کو بنایا کیونکہ تمہارے اندر کمال کیا ہے تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکا کرتے ہیں یعنی اس امت کی پہچان بتائی گئی اور اس کے بہترین ہونے کی ریزن یہ دیا گیا کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف دعوت دیا کرتی ہے اس کے بعد کفار اور منافقین سے دلی دوستی کرنے کی ممانیت کی گئی فرمایا گیا ہے کہ دیکھو منافقین اور کفار سے قلبی دوستی آمد کرو کیونکہ وہ تمہارے نقصان کرنے کے در پہ رہتے ہیں ان کے دلوں میں جو بغض حسد اور جو کینہ کپٹ تمہارے لیے ہے وہ پوشیدہ ہے ان کی اعلانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہے ظاہری طور پر تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات مگر اس سے زیادہ سخت چیز ان کے دلوں میں پائے جانے والا جو سختی ہے وہ ہے ہمارے پاس آج کوئی لبرل لوگ بہت کہتے ہیں کہ بھئی نئے نئے چلیے سب کو لے کر چلنا ہے سب کے ساتھ کرنا ہے رواداری امن شانتی وغیرہ وغیرہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن کریم میں واضح طور پر اس کا ذکر فرما دیا اس کے بعد غزوات کا ذکر تذکر آتا ہے غزوات کا ذکر ملے گا یعنی غزوہ بدر کا غزوہ اہد کا غزوہ حمراء الاسد کا لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا اور غزوہ اہد کا ذکر کیا غزوہ بدر جو دو سن ہجری میں پیش آئی تھی مسلمانوں نے مسلمان اور کفار کے درمیان جو سب سے بڑا مارکہ کہا جاتا ہے کہ کفار نے جو مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے یمددکم ربکم بثلاثتی پھر بخمستی آلاف من الملائکتی مصومین تین ہزار بلکہ پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی جو حق اور باطل کی سب سے بڑا مارکہ مانا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ستر سے زائد کفار کو قتل فرمایا گیا اس جنگ میں اور پھر ستر سے زائد کفار خیدی بنائے گئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی پھر اس کے بعد تین سن ہی جری میں جو غزوہ احد ہوئی اس کی تفصیل سے ذکر یعنی تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ کموبوش پچاس پچپن آیتیں اسی حوالے سے تسلسل کے ساتھ ملے گی کیا کہ مسلمانوں نے اچھی پلاننگ کی سب کچھ اپنے طور پر تھا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرما نام کا ایک پہاڑ تھا جہاں پر پچاس لوگوں کے دستے کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں ٹھہرائے تھا اور فرمایا تھا کہ یہ مقام نہیں چھوڑنا ہے مگر چند صحابے کرام کی اجتہادی غلطی کی بنیاد پر ان حضرات نے وہاں سے وہ میدان کا جو سرہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان کو متعین فرمایا تھا وہ چھوڑ کر ہٹ گئے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی جو کامیابی ہو چکی تھی وہ کامیابی شکست کی طرف تبدیل ہوئی جس میں ستر صحابے کرام کی شہادت ہوئی اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ارزہ کی شہادت اور پھر آپ کا جسم مبارک کا مثلہ بنانا یعنی جسم مبارک کی توہین کرنا اور آزائے جسم کا کٹ کر دینا یہ معاملہ بھی پیش آیا ان غزوات کے ذکر کا مقصد یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگو یقیناً اللہ تعالی نے اپنی مرضی سے تمہیں کامیابی اور کامرانی تو عطا فرمانی ہے ہدایت دینی ہے مگر دین کو غالب کرنا ہے تو جہاد ایک اس کا بہترین ذریعہ ہے اس کے بعد ذکر کرنے والوں کی فضیلت بیان بھی فرمایا گیا ہے کہ جو قدرت اطراف میں نظر آتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ٹھہرے ٹھہرے بیٹھے بیٹھے لیٹھے لیٹھے اپنے پہلو بدلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے پتا چلا اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ کرنا ہے کیونکہ جب آدمی لیٹھتا ہے تو اس کو اپنی بارے میں یاد آتا ہے کہ بھئی اس نے دیکھنا ہے آسمان دیکھ رہا ہے زمین دیکھ رہا ہے چرین پرین دیکھ رہا ہے اپنی سونا اٹھنا ہر چیز جو وہ دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایمان اور بڑھے گا اور جو اللہ کی نشانیاں دیکھے گا نشانیاں دیکھنے کی وجہ سے اس کے ایمان میں ایک اور جلا ملے گی اور تقویت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو معزد سامین اکرام پھر اس کے بعد فرمائے گا اللہ دینے تفکرون فی خلق سماواتی والارد وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں لے ایمان جو اللہ کی تخلیق میں یعنی اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا کہ اللہ کا نعوذ باللہ ہاتھ کیسا ہے پیر کیسا ہے وہ چلتا کیسے ہے پھر یہ چیزوں کے بارے میں ہمیں غور کرنے سے منع کیا گیا اس کی جو تخلیق ہے جو اس کی خلقت ہے اس پر غور و فکر کرنا اور اس میں تدبر کرنا تفکر کرنا یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ کی فرماتا ہے تو غور و فکر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مخلوق میں کرے اللہ کی تخلیق میں کرے یعنی آسمان پیدا فرمایا زمین پیدا فرمایا یہ کیسی ہے اس چیز میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں پھر بہترین خوبصورت اور سورہ بقرہ میں آپ کتنے سمیلارٹیز ہیں دیکھئے آپ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے پھر وہاں پر بھی اللہ کی عبادات کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر بھی عبادات کا ذکر ہو رہا ہے پھر درمیان میں دین کا تبلیغ کا اور پھر یہود و نصارہ کا کچھ وہاں پر یہودیوں کا ذکر تھا سورہ بقرہ میں زیادہ تر بنو اسرائیل کا یہاں پر نصارہ کا ذکر ملے گا پھر اس کے بعد آپ کو احکام ملیں گے ان جنرل احکام ملیں گے اور حضرت عبر آدم کی وہاں تقلیخ ملے گی تو یہاں حضرت عیسیٰ کی تقلیخ دونوں میں سمیلارٹیز ہو ہیں سمیلارٹیز بٹوین the creation of حضرت آدم علیہ السلام and حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والدین کے پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا یعنی دونوں کے اندر common چیز کیا ہے کہ اللہ کی خدرت کا نمونہ وہاں پر بھی احکام ملے تھے احکام تھے وہاں پر زکاة وغیرہ کے احکام ریبا کے یہاں پر آپ کو حج کے احکام ملیں گے روزے کی فرضیت ماں ملے تھی اب یہاں پر آپ کو حج کے احکام ملیں گے دوسرے احکام جہاد وغیرہ کے اس سورے مبارکہ میں ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورے بقرہ کا اختتام ہوا تھا ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اس سورے دعاؤں پر ہوا تھا یہاں پر بھی اختتام سورے علی امران کا ہو رہے ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لیل ایمان ان آمینو بربکم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئیاتنا وتغفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسولیك ولا تخزنا یوم القیام تو وہاں پر بھی دعاؤں پر اختتام یہاں پر بھی دعاؤں تو اسی لیے حبیب دعور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورے بقرہ اور سورے علی امران دونوں کے بارے میں فرمایا اززہروین یعنی دو چمکدار صورتیں یہ دو چمکدار صورتیں ایک ساتھ ہیں یہ پیر ہے اور کل قیامت کے دن یہ دونوں ساتھ آئیں گی اور فرمایا کہ اپنے زیادہ پڑھنے والوں کے لیے اس پر عمل کرنے والوں کو کل قیامت کے دن یہ شلٹر اور سایہ کرنے والی ہوں گی اب سورے کا سورے علی امران کا آخری آیت یا ایوہ الذین آمنوا سبرو وصابرو ورابطو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو اللہ تعالی حکم دے رہے تم صبر کرو یعنی اگر کوئی مشکلات آ جائے کوئی مسائب آ جائے تو اس پر دل چھوٹا مت کرو رجیدہ مت ہو بلکہ صبر اور اتمنان کے ساتھ رہو استقلال کے ساتھ شجاعت اور بہدری کا مظاہرہ کرو یعنی ڈٹ جاؤ ورابطو واتقوا اللہ اور سہروں پر پہرے دیتے رہو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیام اور کامران فرماتے تو اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور شریعت متحرہ کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں اس کے بعد سورہ نیسا کا آغاز ہوتا ہے نیسا کہتے ہیں عورتوں کو امراتن اس کی واحد ہے ایک لیڈی اور وومن اور اس کا جو پلورل ہوگا ویمن ہوگا نیسا کہا جاتا ہے یعنی اس سورے میں اللہ تعالی نے عورتوں سے متعلق مسائل کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اس وجہ سے چونکہ پاو پا رہا ہے ہمارے پاس سورہ نیسا کا چوتھے پا رہے میں تو اس کا ہم ذکر کریں گے باقی کا سورہ نیسا کل ہماری جو نشست ہوگی اس میں ذکر کیا جائے گا تو معزز سامین کرام اللہ تعالی سورہ نیسا میں عورتوں کے مقام اور مرتبے کو ذکر فرما رہے قرآن کریم میں کوئی سورہ تو رجال نہیں ملے گا مردوں کا سورہ نہیں ملے گا خواتین کے لیے خصوصیت کے ساتھ سورہ ملتا ہے تو پتا یہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کس قدر ان کو جو مغرب بتاتا ہے کہ بے اسلام میں عورتوں کے لیے کم ہے فلاں ہیں فلاں ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیے ان کی عزت اور توقیر کا اندازہ مرد کے لیے کوئی سورہ نہیں ہے قرآن میں بلکہ خواتین کے لیے علاہدہ ایک سورہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے اس سورے میں کئی احکام ملیں گے پہلے یتیموں کے مال کی حفاظت وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ یتیم کا مال ان کے حوالے کر دینا نہ اسے کھائیں اور نہ اسے اور نہ ہی ان کے اندازہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے دوسری چیز ازواج کی تعداد یعنی بیوی مرد کتنے رکھ سکتا ہے فَنْكِحُمَا قَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَعِمَثْنَا وَثُلَا ثَوَرُبَا اللہ تعالی نے فرمایا ایک سے زائد یعنی چار تک نکاح کرنے کی اجازت دی گئی لیکن یہ کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے چار نکاح کرنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ اجازت ہے اگر کوئی کسی کی مجبوری ضرورت ہے اگر کسی شخص کے پاس طاقت و حمد ہے اسباب ہے عدل یعنی انصاف کر سکتا ہو تو وہ ایک سے زائد شادیاں کرنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ ایک سے زائد کرے اگر نہیں ہے اگر وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اس پر معاخضہ بھی سخت ہوگا اگر وہ کر لے شوق میں اور اگر سب کا حق ادا نہ کر پائے جسمانی طور پر بھی مالی طور پر بھی ہر اعتبار سے فائننشلی ہر اعتبار سے اگر وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پھر ایک پر ہی اکتفا کرے اگر ایک پر بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روزہ رہنے کا حکم دیا گیا پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کے بتلایا گیا ہے کہ میراس یعنی انہیریٹنس کا احکام ملیں گے یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے مرد کے لیے عورت کی دو حصے یعنی عورت کے جو حصہ ہوگا اس سے ڈبل حصہ مرد کا رکھا گیا معزز سامین کرام عورتوں کو حصہ اور یہ بتایا کہ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی احسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا احکام ہے فرس کردہ مقررہ فریضہ ہے اور اس میں کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے کیوں کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں کو خواتین کو شادی کر دی ہمارے والد یا پڑا دیئے یا ان کو شادی کے وقت جو ہے کچھ جہیز وغیرہ دے دیئے تو ان کا مسئلہ ہو گیا ہے یہ بالکل غیر درست بات ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کو بلعہدہ طور پر ان کے حق کو ادا کرنا ضروری ہوگا پھر اس کے بعد محرمات کا ذکر ملے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے کن محرمات کن سے نکاح کرنے کو ناجائز خرارت کیا ہے کس سے جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے ان کا ذکر بیان فرمایا ہے دیکھیں یہ بات یاد رکھ لیں نکاح حرام ہونے کے لیے اس آیت کریمہ میں بھی ذکر ہوا ہے تین قسم کے احکامت ملیں گے پہلی چیز نسب یعنی خونی رشتے جیسے ماں بہن بیٹی یہ خونی رشتے ہیں خون سے جننے والے پھوپی خالہ خونی رشتے ہوں گے دوسرا جو رشتہ بیان کیا گیا ہے وہ رضاعت کا یعنی فوسٹرین یعنی فوسٹر مادر یا کسی خاتون نے ایک دوسرے کو دودھ پلایا ہے تو اس کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں اس کو رضاعت کا رشتہ کہتے ہیں اس رشتے کی وجہ سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے تیسری مساہرت یعنی مساہرت سسرالی رشتے داری سسرالی رشتے داری یعنی شادی کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں کسی نکاح کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی تو اس کی والدہ یعنی ساس سے نکاح ہمیشہ کیلئے نہیں ہو سکتا سالی سے نکاح وقتی طور پر نہیں ہو سکتا تو یہ سسرالی رشتے اس آیت کریمہ اس پارے کے آخری آیت میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم یہ آیت کریمہ میں ساری وضاحت کے ساتھ کن رشتوں سے نکاح جائز ہے اور کن رشتوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا اس کا ذکر کیا گیا وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَسَلَّمَ عَلَىٰ خِرِ قَلْقِي سَجِدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِي اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ